چیف جسٹس پر استیفے کے لیے دباؤ پڑھنے لگا حکومت اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں سپریم کوٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان مہازرائی کا ذمہ دار خرار دیا ہے مولانا فضل الرحمن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چیف جسٹس نے اپنے متنازع فیصلوں سے عدلیہ جیسے معزز ادارے کو تقسیم کیا ہے اور اس ادارے کو ملک کے سپریم ادارے پارلیمنٹ سے مہازرائی کی پوزیشن پر لاکر ملک اور ریاست کو جس بہران میں مبتلا کیا ہے اس کا واحد حل اب ان کا استیفہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اب انہیں بلا تاخیر استیفہ دے دینا چاہیے دوسری طرف جسٹس اثر من اللہ کے فیصلے میں اٹھائے جانے والے سوالات کے بعد چیف جسٹس پر استیفے کے لیے دباؤں میں زافہ ہو رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر عمل ولی خان نے بھی دو ٹوک لفظوں میں چیف جسٹس کے استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے بسورت دیگر باقاعدہ تحریک بھی چلانے کا اعلان کیا ہے خیبر پختون خوابار کونسل نے اپنے کے جلاس میں چیف جسٹس عمراتہ بندیال کے استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کن کے خلاف ریفرنس دار کیا جائے اس طرح قومی اسمولی کے تمام ارکان اور پاکستان دیموکریٹک مومنٹ میں شامل کمو بیش تمام فال جماعتیں چیف جسٹس کے استیفے کے لیے ہم آواز ہو چکی ہیں اور اس اقدام کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اگر اس مطالبے کے رد عمل میں وقلہ تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں حکومت پر زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں تو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے ساتھ ساتھ وقلہ تنظیمیں بھی بازابتہ طور پر تحریک چلا سکتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج